یہ ایک لائیو ویڈیو ہے جس میں پانچ سے سات ہزار ڈالر کا آرڈر ہم فائیور کیو پر ایک کلائنٹ سے لیتے ہیں میں ویسے تو آپ لوگوں کے سب بہت زیادہ ٹپس اور ٹرکس اور لائیو سیشن وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن از لانگ از یا گائز ڈونٹ سی کہ ایک ریل کمیونکیشن کلائنٹ کے ساتھ کیسے ہوتی ہے اور ایک کلائنٹ کو کیسے آپ نے کلوز ڈاؤن کرنا ہے تب تک آپ فریلانسنگ کو صحیح طرح سے نہیں سیکھ پائیں گے so these live demos are just made so that you can understand کہ کس ذہن میں آپ کو ہونا چاہیے جب آپ کلائنٹ کے ساتھ کمیونکیشن کر رہے ہو اور کس طرح سے normally کمیونکیشن goes on these platforms اور فریلانسنگ میں ایک یہ میسج ہے کہ فریلانسنگ میں بہت زیادہ پیسے ہیں بنانے والے given that you know how to do فریلانسنگ correctly so اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سارے ٹپس اور ٹرکس اور لیسنس جو اس پرٹیکلر کلائنٹ کے ساتھ میں نے یوز کی ہیں with my experience of six to seven years of فریلانسنگ وہ آپ لوگ اس live ویڈیو میں دیکھیں گے so try to make notes and let's get started client who reached out to me اور اس ڈیمو میں بہت زیادہ لیسنس ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ میں ہر میسج کو ڈیٹیل میں بریکٹاون کروں گا اور you can see کہ جب آپ کو client کو reach out کرے تو اس conversation کو کیسے لے کر چلنا ہے so please try to understand each message because as I always say کہ آپ کو صرف تین چار messages ہی ملتے ہیں before you can get someone interested actually تین چار بھی نہیں ملتے اس سے بھی پہلے you need to show your worth to the client and you need to set yourself apart and also you need to see کیا یہ client ایسا ہے جس کے ساتھ آپ آگے چل سکتے ہیں یا نہیں so یہ ایک client آیا میرے پاس message لے کر اس نے budget اپنا mention کیا اور delivery mention کیا normally I disregard these things because یہ وہ صرف placeholder کے لیے لکھتے ہیں اس کا message دیکھیں اس نے کہا کہ again یہ وہ message ہے جو اس نے باقی لوگوں کو بھی بھی بھیجا ہوگا so یہ صرف مجھے نہیں اس نے بھیجا لیکن اس نے کہا کہ hello myself and a business partner are looking into getting a construction civil operations management software application which also has an iphone android app to submit information from like timesheets forms etc these are what we are inspired by اور کچھ اس نے links بھیجے اور پھر اس نے کہا ideally each organization would have their own account and users within that what would this potentially cost اب یہاں پر آپ کو چیز جو note کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس client کے پاس 100% بھی information نہیں ہے کہ اس کو exactly چاہیے کیا اس کو overall پتا ہے کہ مجھے اس طرح کا platform چاہیے اور باقی ہی is looking for me to lead him into this اس نے کہا نہیں ہے یہ لیکن I can understand from his message کہ اس کے پاس 100% information نہیں ہے اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے construction کا software چاہیے اب یہ جو message اس نے send کیا ہے اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ clear نہیں ہے یہ اچھی چیز اس لیے ہے کیونکہ یہی message اس نے دوسرے freelancers کو بھی بیجا ہے اگر میں یہاں پر اس سے clarification questions پوچھنے بیٹھ جاؤں گا تو that is exactly what the competition is doing as well آپ لوگوں کو میرے پچھلے اگر demos آپ نے دیکھی ہوں گے تو ان میں آپ کو ایک tip میں نے دی تھی کہ آپ کو clarify کرنا چاہیے client کو چاہیے کیا لیکن it depends on the situation as well اس particular case میں clarification is not going to work because آپ نے ایک ہی چیز یاد رکھنی ہے کہ you are up against a competition تو جو آپ کا competition کر رہا ہے اس سے آپ نے بہتر perform کرنا ہے اس particular situation میں کیونکہ اس کا question جو اس کی brief ہے وہ اتنی clear ہے ہی نہیں تو لوگوں نے اب اس کو clarification questions ہی پوچھنے ہیں I don't want to do that he is asking for a potential cost I am going to give him that potential cost اور potential cost میں اس کو دے ہی نہیں سکتا کیوں کہ مجھے دے information خود بھی کلیر نہیں اس بندے خود نہیں کلیر لیکن still I am going to take a hit at it اور میں اس کو کوئی rough سی ranges دوں گا because I am very sure this is not what others will be doing تو باقی اگر آپ کو ایک tip یہاں پر یاد رکھنی ہے تو یہی ہے کہ آپ نے competition کے ساتھ جب بیٹ کرنا ہے تو you need to do something that is better than others یہاں پر اگر آپ میرا message دیکھیں یہ تو automated messages کو ignore کریں تو اس کو میں نے message بھیجا hi I have seen samples میں ہمیشہ جو کہتا ہوں کہ جو میرے ہر sentences ہوتے ہیں وہ اس میں there is an experience of six seven years of freelancing I have been doing this for since 2018 تو یہاں پر جو بھی میں sentences لکھتا ہوں حالانکہ چھوٹے سی sentences ہوتے ہیں لیکن it is packed with experience جب میں یہ کہتا ہوں I have seen the samples what that means is the client should know کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں چاہیے کیا اور میں نے جو آپ نے بھیجا ہے یہ میں نے دیکھ لیا ہے یہاں سے میں نے start کیا اور اس کے بعد میں نے سمپل سی اس کو potential cost دے دی میں نے اس لیے بھی یہ دی ہے because I want to see کہ کیا یہ client واقعی ہی اس range میں اس کا budget range کیا ہے because I want to understand that یہ جو application چاہ رہا تھا یہاں پر جو samples تھے اس کے اس کو جب میں نے open کیا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھی جو کہ مشکل تھی اور وہ یہ اس range میں تو نہیں تھی ہونی so I wanted to get a sense of his range اور obviously it is not wise to ask the client directly کہ آپ کی range کیا ہے budget کی you need to be smart about it and what I did was میں نے اس کو کچھ ranges دیں and I just wanted to see کہ وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ range اس کی expectation میں ہے یا نہیں میں نے اس کو کہا giving cost range without some questions would be difficult but just to answer it جو آپ نے میں پوچھا ہے آپ نے میں سے میں اس کو answer کر رہا ہوں this could be done for پچی سو یا پانچ ہزار یا سات ہزار one month اور three months of work depending on the details of the features needed بہت بڑی میں نے اس کو range دے دی ہے so a big and rough range is پچی سو سے سات ہزار لیکن I need to ask you some questions اس سمجھے یہ بھی ہوگا اگر he is interested he will respond back and that means کہ میں ٹوئی فائی ہنڈر سے سیون تھاؤزن کے بیچ کہیں پر بھی جا سکتا ہوں پھر اس کو میں نے کہا are you able to spare some time to discuss the app and these features or do you prefer me sending some questions in writing کیونکہ یہاں پر ہونا کیا تھا یہاں پر دیکھیں بہت اس کو experience کہلیں یا hunch کہلیں I noticed from his brief کہ یہاں پر اس کو بہت زیادہ developers یہی کہیں گے کہ میں اس سے meeting کرو کیونکہ اس کی brief بہت unclear ہے تو یہاں پر meeting کی ہی زیادہ تر requests آئی ہوں گی developers سے so I wanted to tell him کہ میں meeting کے بغیر آپ سے written questions بھی کچھ پوچھ سکتا ہوں if you want he said hi thanks for getting back to me if you could send across some additional questions in writing and I can answer them for you that would be great تو جو میرا hunch تھا کہ اس کو لوگوں نے یہی کہا ہوگا کہ meeting کریں and he does not want to do the meetings he wants to get something in writing اس کو basically چاہیے رہا ہے کہ میں اس کو کچھ ایسا شو کروں رائٹنگ کے اندر کہ میں آپ کی آپ کو سمجھتا ہوں میں یہ develop کر سکتا ہوں میں یہ بنا سکتا ہوں اور میں آپ سے رہے ہیں رہے ہیں so now meeting is out of the question I need to convince this client from my written messages کہ I am the right person and I am better than the rest of the competition اب یہاں پر میں نے کہا okay sure I will compile a list and send it to you اب یہاں پر میں یہ نا بھی کہتا تو پھر بھی کوئی بار نہیں لیکن because this client is active اس کے messages دیکھ بار بار اس نے مجھے مینجب messages کو کی ہے اس نے دو منٹ بعد اس کا جواب دے دیا ہے so I wanted to tell him کہ I time will I have seen so I have time to this is again something that I have learned from experience that when you leave a client and think that ہے کہ میں 2 3 گھنٹے پہ جواب دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ time لگا رہے ہیں چیزیں compile کر رہے ہیں but in the meanwhile other freelancers are also sending messages to this client and I don't want to get behind the queue میں اپنے آپ کو کے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو بتانا چاہتا کہ میں time لگانے لگا ہوں آپ کے project پر اور مجھے time لگے گا 2 3 گھنٹے یہ جو messages ہیں یہ بہت crucial ہیں written conversation or written communication ہی ہے that gets you orders on میں جتنی بھی آپ دیمو ویڈیوز بھی پہلے دکھائی ہیں اس میں بھی صرف written messages نہیں اگر میں لکھ سکتا ہوں تو باقی لوگ بھی یہ لکھ سکتے ہیں but you need to know these little tricks and tips اور یہ صرف میں دکھا کر demos دے کر ہی آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ کیسے written communication کرنی ہے client کے ساتھ he said perfect thank you اب جب اس نے یہ messages work کرتی ہے نہیں but he is saying جو اگر میری رف range کے بعد مجھے messages بھیج رہا ہے that means اسی range میں کہیں ڈونڈ نی کی کوشش کر رہا ہے project کو now I need to find out کہ پچیس سو ساتھ ہزار کی رنج میں کہاں پر وہ really what what does he want to pay because ہم اچھا پھر میں نے کچھ questions prepare کی اور یہاں پر جو questions ہیں ان کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں اور یہ جو questions ہیں اس سے میں بہت زیادہ interested نہیں تھا یہ questions پوچھنے میں اور reason میں نے اس لئے questions پوچھے ہیں اس کا probably اب مجھے یاد بھی نہیں یہ questions کے آنسر لیکن اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ میں نے اس client کو یہ دکھانا تھا کہ مجھے اس application کا پتہ ہے اس software کا پتہ ہے میں نے examples دیکھی ہیں سو میں یہ جو لکھ رہا ہوں یہ specific to your project ہے these are tailored communication messages from my side to you اور یہ ہی میرا مقصد تھا اور messages اور کوئی خاص مقصد نہیں تھا کہ میں واقعی اس کی clarification نہیں تھا جانا چاہ رہا بکرز بہت بہت بڑا software اس کی clarification پانچ questions میں ہو ہی نہیں سکتی سکتی so that was the only purpose of sending these messages because otherwise تو I will stay in the endless loop of asking him questions because یہ project بہت بڑھا ہے اس کے different portals ہوں گے but just to keep in mind sometimes you have to do these things just to get an attention from the client and that was the only thing I wanted to do with these questions پھر اسکو میں نے کہا I understand these questions are quite open ended کیونکہ ان کا کوئی سیم آنسر بھی نہیں اور جو بھی آپ آنسر دیں گے پتہ نہیں اس کا کوئی مقصد ہے بھی نہیں but I need some info to analyze the scope of this project to give a suitable breakdown and estimate and cost of time and cost یہ بھی ایک وہ sentence ہے جو میں بہت دفعہ use کرتا ہوں اگر آپ میرے demos دیکھ رہے ہوں گے تو you will see کہ بریگ ڈاؤن بھیج سے پہلے اکسر ہی سینٹنس لکھتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو ایک کوٹیشن سینٹ کرنے لگا ہوں یہ کرنے سے ہوتا ہی ہے میں سیکھلوجکل کام اس لئے کر رہا ہوتا ہوں اگر اس کو تین لوگوں سے اور جواب آ رہا ہے سیکھلوجکل اس کو سمجھ لیں ورنہ یہ وہ چیز ہیں سینٹنس ہیں میرے ساتھ زیادہ فریلانس سینٹنس کافی دیر سینٹنس کر رہے ہیں اور کافی سکسیس فل ہو گیا لیکن یہ چھوٹی چیز ہیں جو مس کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا آرڈ ریٹ کافی کام چلا جاتا ہے because other people are actually doing things like this تو یہ although ان سینٹنس کا اس طرح سے کوئی مقصد نہیں ہوتا بہت ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے اور ایکشلی نہیں ہے اس کا مقصد بٹ سیکلوجیکلی آپ کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کلائنٹ کو جو بھی میں کوئیسٹن لکھے تھے اس نے مجھے سب کے جواب دیئے یہاں پر اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا مجھے جواب بھی اس کے بہت زیادہ سمجھ نہیں آئے اور وہ سمجھ آب نہیں سکتے جب تک میں اس کے ایکشل کچھ بناتا نہیں اس کے بعد مجھے فیڈباک دے گا لیکن now i can see کہ وہ interested client ہے وہ ساتھ سا جواب دے رہا ہے میں نے اس کو کہا اوکے یہ mention اس لیے بھی کرنا ضروری ہے بکر میں بہت زیادہ بجٹ مانگنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ interested client ہے تو یہ میں نے سینٹنس اس لیے لکھا ہے ہر دفعہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ ایک client کے پاس budget ہے اور project بھی بڑھا ہے تو یہ 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 اہاں پر ضرور mention کریں شروع میں تاکہ again client کے expectations کو آپ نے manage کر نا ہے یہ اگر آپ نے دو demo پرانی ویڈیو دیکھی گئے اس میں میں یہ use کیا تھا اس کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں experience developer ہوں آپ کو یقینا quotations ملیں گی سستی بھی freelancer سے لیکن یہ صرف ایک experience developer ہی بنا سکتا ہے اور یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی try کیا تھا یہ دوسرا میرا order تھا جس میں میں try کیا and it worked again کیونکہ اب میں بجٹ زیادہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کو تو quotation ملیں گی دو ہزار تین ہزار ڈالرز کی بھی تو I wanted to just say this تاکہ اس کو میں psychologically ایک path دکھاؤں کہ آپ نے صرف experience developers کے پاس ہی جانا ہے I can try to give some milestones and breakdowns but just to give an overall range of estimate this platform will take up to 3 months and cost around 7000 dollars to be developed if this is within your range because میں پچھل دفعہ جو message کیا تھا یہاں پر اسے مجھ اپنی range کو جواب نہیں تھا دیا میں جان نا چاہتا کہ آپ کے range میں ہے 7000 dollar اگر نہ ہوتا تو to be honest میں dیا دیا is within our price range اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ klient 7000 dollar دے سکتا ہے تو میں نے اگر مجھے پہلے دو ہفتوں کا بھی کام فری میں کرنا پڑے تو میں یہ کر رہوں گا بکیز this is within a price range اس نے یہ کہ دیا ہے ideally we would like to have a meeting to discuss everything and make sure you're the correct person for the job اچھا یہاں تک میں اس کو لے آیا ہوں اب وہ مجھے میٹنگ میں بلا رہا رہا ہے باقی freelancers نے اس کو میٹنگ شروع میں آفر کر دی تھی لیکن یہاں پر کانورسیشن میں نے کر لی ہے اب وہ دوبارہ سے ملنا چاہتا ہے میرے ساتھ in the meeting and he wants to see if I am the correct person for the job تو I need to be prepared before I go to the meeting اور میں نے اس کو کچھ ساتھ نے کہ اگر تھوڑا سی لیٹر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن نہیں اگر ہوتا if not then it works میں پانچ بجے سیدنی ٹائم بھی آپ مل لوں گا آپ سے پانچ بجے ہو سکتا ہوں ویل بل آئی سی ٹھے ورکس پرفیکٹ فور می اور ٹائم میں صرف مہچ اسے کر رہا ہوں اور میں نے اس کو پھر میسج کیا اور اس نے مرس لنک شیئر کیا میں نے میٹنگ اس قصد کی میٹنگ میں جس میں نے کہا تھا میں ساری ایک پرپریشن کر کے گیا بات اگر آپ کو میرے لیسن سے کچھ سیکھیں گے آپ تو میٹنگ میں آپ کبھی بھی نہیں جانا ان میٹنگ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو آپ نے کنونس کرنا ہے فریلانس میں یہی میجک ہے کیونکہ ابھی تک اس نے کام تو میرا دیکھا ہی نہیں ہے کوئی اور نہ ہی دیکھے گا جب تک میں اس کے پروجیکٹ پر کام نہیں کرتا اس سے پہلے آپ کو اپنی باتوں میں اپنی کمیونکیشن میں ہی کنمنس کرنا پڑتا ہے تو میں نے کیا کیا میٹنگ میں جانے سے پہلے میں ایک سیمپل لے گیا اس کے ساتھ جو کہ ریلیونٹ تھا اس کے کام کے ساتھ کچھ میں سیجیشن لے گیا کچھ میں ڈیزائنز بنوا کر لے گیا میٹنگ میں دیس وہ سامتھنگ جو کہ باقیوں نے نہیں کیا ہوگا ایک دو دن میرا لگا ڈیزائنز بنوانے میں چھے سب گھنٹے لگے اور ڈیزائنز پھر اس کو میں دکھائی تھا obviously he was very impressed and باقی اس کو میں نے proper breakdown دیا میں ساری چیزیں پرپیر کر گیا تھا so go very well prepared into these meetings meeting کے سوچیں آپ کے expect کریں کہ میٹنگ میں کیا ہوگا اور میٹنگ کو بھی کوشش کیا کریں خود ہی lead on کرنے کی want to become a successful freelancer اس نے پھر کہا thank you again for your time اس نے مجھے meeting میں کچھ نوٹ سند کروں گا آپ نے وہ نوٹ دے کر مجھے مجھے مائل سٹون breakdown دینا ہے جو کہ میں نے یہاں پر اس کو promise کیا تھا جب میں اس کو کہا تھا کہ میں سات ہزار ڈالر break down بیش دیا اب break down کیسے بناتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ break down بنانے کے لیے آپ کو دو تین چیزیں یاد رکھنی چاہیے پہلا تو یہ ہے کہ ایک client بے شک وہ سات ہزار ڈالر دے سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر سات ہزار ڈالر کا اکٹھا مائل انسل کر سکتا ہے یہ سپریٹ آرڈرز ہونے چاہیے آپ کے پانچ ہیں چھے ہیں چار ہیں سپریٹ آرڈرز آپ نے اپنی کرنی ہے دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ سات ہزار ڈالر بہشا کے client afford کر پا رہا ہے لیکن وہ comfortable نہیں ہوگا آپ کے ساتھ پہلا آرڈر بڑا create کرنے میں تو آپ نے پہلا آرڈر ہمیشہ سب سے چھوٹی value کر رکھنا ہے یہ بہت بڑی mistake ہے جو freelances کرتے ہیں میں کافی freelances کو جانتا ہوں اور ان کی کوشی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ بہت زیادہ budget لے لیں کیونکہ ان کو ایک چھے ہفتے بعد پیسے ملیں گے تو وہ اس لیے زیادہ budget شروع میں لے لیتے ہیں جب یہ ہم کرتے ہیں تو client feels a little uncomfortable and you need to set the first order with the minimum possible budget اور اس کو بشاک آپ ایک ہفتے کا کر لیں لیکن budget بہت کم رکھیں اس سے آپ کا trust بیلڈ ہوگا اور آپ کے ساتھ client کی business relation سٹارٹ ہو جائے گا and پھر اس کے بعد client کہیں پر بھی نہیں جاتا یہ جو پہلا order آپ کے ساتھ پلیس کرے گا تو سٹیجز میں بنانا ہے اور اس کے علاوہ پہلا ہمیشہ آپ نے کم رکھنا ہے یہ والا بھی کم رکھنا کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ کے 30% of the whole quotation سے زیادہ stages نہ ہو پہلی دو یہ ہی ہے formula جو normal میں follow کرتا ہوں اور اس کے بعد باقی میں ایسے بناتا ہوں کہ یہ جو stage ہے back end کی stage اس میں client نے کچھ بھی نہیں دیکھنا لیکن اس مجھے 1500 dollar بھی کیا رہا ہے میں بناوں گا سری ساری چیز لیکن it is relatively easier stage so rather than taking more money up front آپ اپنے لئے اسان stages بنائیں اور اس میں پیسوں کو ڈیوائیڈ کریں میں اکثر اثنٹیکیشن کی سٹیج کو بھی سپرائیٹ کرتا لیکن بہت سان سٹیج ہے لیکن چھوٹی چھوٹی سٹیج بن جاتی ہیں کلائنٹ کیلئے بھی اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیفرن مائل سٹون میرے آگے سامنے آ رہے ہیں so these are some tips and tricks you should remember when you are preparing a breakdown for the client and breakdown on unnecessary things اگر آپ designer ہیں تو clickable prototype word آپ نمیشا use کرنا ہے میں باقی demos میں بھی کہتا ہوں clickable prototype this is an excellent word اور اس کی بہت زیادہ conversion rate ہے میں جتنی بھی دفعہ یہ try کیا ہے مجھے بہت اچھا success rate ملا ہے so clickable prototype because UI UX designs is something everyone is saying but clickable prototype is something different and you need to say that یہ چیز ہے یہ ایک again یونیک چیز ہے کہ I will offer unlimited revisions for this order to meet the expected outcome designers freelancers بہت زیادہ hesitant ہوتے ہیں unlimited unlimited revisions دینے میں لیکن آپ لوگوں کو چیز یاد رکھنی ہے کہ client یہ گورے client ہے یہ اس طرح سے کام نہیں کرواتے کہ اگلے کو exploit کریں لیکن when they see this کہ آپ mention کر رہے ہیں unlimited revisions اور باقی یہ نہیں کرتے mention unlimited revisions وہ دو تین revisions دیتے ہیں تو the client feels at ease اور comfort level feel کرنا وہ start ہو جاتا ہے اور to be honest five or کیو پر revisions کو limit کرنے کا خاص طریقہ نہیں ہے اگر ایک client پانچ revisions چاہتا ہے اور اس کے بعد six revisions بھی دے دیتا ہے تو آپ اس کے order کو complete mark نہیں کر سکتے وہ resolution center میں چلا جائے گا اور five ور آپ کا order cancel کر دے گا because they always favor the client so اپنے آپ کو اس طرح سے manage کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے instead you are just hurting your business کہ آپ client کو یہ کہ آپ 2 revisions دوں گا 3 revisions دوں گا again keep in mind یہ اچھے clients ہوتے ہیں and آپ کو obviously why بے کہا جاتی ہے client کے ساتھ تو always mention these things اور اس کے بعد just make sure کہ آپ کی communication clear ہو client سمجھے کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں technical terminologies کو ہیں remove all of them and make your profile a lot simpler میں کسی دین اس کی example شیئر کروں گا and I gave him some other tips as well for the profile اس نے صرف profile اپنی ساتھ کی اور تھوڑی سی communication بہتر کی and I think I was speaking with him two weeks ago and he is making around seven eight thousand dollars a month so with you can become a successful freelancer because obviously as you can see یہ صرف written communication ہی ہے جو یہاں پر ہو رہی ہے اس کو میں نے یہاں پر بتا دیا کہ یہاں پر بھی میں ملٹیپل فیزز میں کروں گا لیکن یہ اس کا UI stage ہو گا back end کا ہو گا functionality کا ہو گا میں اس کو بار پر کہہ رہا ہوں کہ میں prototype done ہو گا پھر میں کو clear milestones لکھوں گا کیونکہ میں 3500 کا بھی ایک order نہیں رکھنا اس کو بھی میں تین چار میں break down کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے کیا تھا لیکن i removed it because وہ بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا and i felt like client اس کو understand کرنے میں اس کو مسئلہ ہوگا تو میں نے بشک تھوڑا time spent کیا but i removed it made this quotation very simple to understand state zero one two three four 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 ہے نہیں یہ تین چار stages ہیں اور اس میں basically میں GUI کروں گا back end کروں گا functionality کروں گا پھر جو میں actually ہم stage پر پہ پھنچیں گا اس time اس کو یہ بتا دوں گا کہ یہاں پر میں یہ milestones آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں اور یہاں پر یہ بھی چیز mention کرنا بہت ضروری ہے by the end of this because میں اس کی expectation کو line کرنا چاہتا ہوں the whole app will be functional I understand the milestones are clearly written yet for now this is a rough plan that I can foresee for this platform please let me know if there are more questions I would highly suggest to start a prototyping stage back and forth communication during that stage would most likely make all things clear as we move on اب یہاں پر ایک اور lesson ہے جو کہ آپ لوگوں نے اگر ڈیموز میں فالو کر رہے ہیں تو you will know کہ میں جہاں پر بھی اس طرح کوئی message لکھتا ہوں یا breakdown بیجتا ہوں یا ویسے communication کر رہا ہوتا تو I always end my sentences with some action جو کہ client کو لینا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے اور یہ ایسی ایک چیز ہے جو میں بہت سالوں سے plan اوپر لکھتی ہے میں یہ کہتا تھا please let me know if there are more questions تو اس کی problem یہ ہے کہ اگر client کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ہوتی جو اس کو روک رہی ہوتی بیفور he wants to go with me یا وہ چاہتا کہ باقی options کو تو my proposal یا یہ میرا message ہے وہ اس کو کوئی action take کرنے میں اس کو convinced نہیں تھا کرنا تو always try to end your messages with some question یا کوئی action جو client لے تاکہ اگر وہ نہیں لیتا تو پھر آپ کو بھتا چلے کہ وہ اب interested نہیں رہا یا وہ آپ کو بتائے گا کہ میں باقی سے explore کر رہا ہوں options quote of the client not yours تو میں نے اس کو کہا کہ میں یہی suggest کرتا کہ prototyping stage کو start کرتے back and forth communication کریں گے اور اس کے بعد ساری چیزیں clear ہو جائیں گی یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے idea ہے کہ یہ ساری چیز client کو clear نہیں ہوں گی تو اس وجہ سے میں میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کام سٹارٹ کریں گے ساری چیزیں clear ہوں گی یہ جو messages میں لکھ رہا ہوں again یہ this is میں یہ بہت زیادہ analysis کرتا ہوں اپنے messages کے اور جو winner sentences ہیں صرف انہی کو پھر اگلے messages میں لکھتا ہوں so this reflects lots of years of freelancing یہاں پر ایک اور importance آپ پتا ہونی چاہیے کہ portfolio آپ کا موجود ہونا چاہیے جیسے میں 10BDP کا جو میرا platform اس میں یہی ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ پہلے skill set میں expert بننا ہے پھر freelancing سٹارٹ کرنی ہے یہ چیز اکثر ہی ہوتی ہے کہ portfolio clients مانگتے ہیں آپ سے ایک solid portfolio already available ہونا چاہیے اور اس کو پھر کیونکہ میرے پاس portfolio بہت زیادہ ہے اس کو میں سارا portfolio بھی نہیں send کرنا چاہتا یہ میں پچاس پچاس بھی apps ہیں یا designs دیکھے گا نہیں تو میں یہ کرتا ہوں کہ جو relevant ہیں client کے ساتھ یا مجھے لگتا ہے client اس طرح کے چیز مانگ سکتا ہے میں ان کو صرف وہ ہی link send کرتا ہوں اور باقی میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ I have dozens of prototypes اور یہ شور یہ ان کو کہتے ہیں یہ positive words ہیں let me send you a couple to show some sample if you need more I can send several more اب یہاں سے میں دو چیزیں psychologically کھیل رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس samples بہت زیادہ ہیں میں شو سارے آپ کو نہیں کروں گا لیکن آپ کو چاہیے ہوں گے تو آپ میرے سے مانگ لیں اب یہاں سے میں اس کو اپنا experience بھی شو کر رہا ہوں اور ایک بہت huge portfolio بھی شو کر رہا ہوں اور میں اس کو صرف تین apps ہی بیج رہا ہوں لیکن اس کو میرے پاس ہیں بہت زیادہ اگر آپ صرف دس بھی ہیں تو آپ دس کو بھی اس طرح سے پورٹرے کر سکتے ہیں ان messages کے طرح کہ client سوچے گا اس کے پاس کام available ہے لیکن یہ client تھا یونیک تھا اس نے کہا کہ looks good can you send through a few more please and if you have any that include desktop views اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ mobile views میں تھے mobile apps نہیں اس کی web app ہے تو وہ interested تھا to see the web apps obviously I have more portfolio as well so میں نے کچھ pick up کی زیادہ اور پھر اس دفعہ send کر دی اور یہ ساری ویڈیوز ہیں میری باس میں نے جو بنا کر خود سے رکھی ہوئی ہیں سارے links اور یہ میں اس لئے رکھیں تاکہ it will be easier for the client to see اچھا یہاں پر میں ایک اور بھی چیز mention کی اس کو کیونکہ وہ پورٹفولیو پر بہت دا فوکس ٹھائٹ آیا I want to tell him کہ میں بناوں گا آپ سارا scratch سے کوئی template نہیں use کر ہوں clients mostly بہت زیادہ اس کے بارے میں concern ہوتے ہیں کہ وہ template use کریں گے ہم یا اس کا پچھلا ہمارا کام ہے اس ہی کو reuse کریں گے we don't do that ہم کام scratch سے کرتے ہیں because we want to learn more skills تو ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہر دفعہ ہم کوئی نئی چیز try کریں تو میں نے اس کو صرف clarify کر دیا کہ I will design your app from scratch آپ کو میرا knowledge تو show ہو رہا ہے اس ساری چیزوں سے آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں تو میں آپ کا scratch سے ہی بناؤں گا this portfolio is just to show the range of expertise دیکھ لیں لیکن میں جو بھی بناوں گا آپ کے لئے سپیسفک ہی بناؤں گا اور اس نے پھر کہا کہ میں چیٹ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں آئے سا چیٹ کریں اس نے دوبارہ سے نوٹس بیجے کہ مجھے اس طرح سے چاہیئے آئے ٹھیک ہے میں آپ میٹنگ نہیں چاہیے آپ پہلا آرڈر کریئیٹ کریں یہاں پر آپ پہلا نظر آئی جو میں نے کہا پہلا آرڈر چھوٹا ہونے چاہیئے اگر پہلا آرڈر بڑھا ہوتا تو اس میں میٹنگ کرنی تھی دوبارہ اور میٹنگ ہوتی تو اس میں کچھ نیا بھی مسئلہ نکل سکتا ہے ورکن ڈس پروجیکٹ ہوتی اس ہول ڈیمو میں آپ کو کافی زیادہ لیسنس نظر آئے ہوں گے اور ٹپس آپ ساتھ ساتھ اپنے لکھتے جائیں گے فریلانس میں بہت زیادہ پیسہ ہے بنانے والا لیکن اگر آپ کو صحیح طرح سے فریلانس کرنی آتی ہو ہیپی فریلانس ڈیمو 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 موسیقی